ہمارے ہنڈرد سسکربر کمپلیٹ میرے فرنڈ نے رات میں مجھے کال کیا گیارہ وجے اور اس نے کہا کہ ہنڈرد سسکربر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس نے اس خوشے میں مجھے بڑیانی ہورڈر کی تھی تو بس میں بڑیانی لیلی کیلئے جا رہی تھی اور تینکیو سو مچ آپ لوگ کی وجہ سے میرے ہنڈرد سسکربر کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اس نے مجھے ٹریٹ دی تھی بڑیانی کی تو چلیے میری فرس ٹریٹ ہے یہ ہنڈرد سسکربر کی خوشی میں آئیے دیکھتے ہیں بڑیانی لیکن بڑیانی سنسان روڈ اور ٹریٹ تو مجھے بہت ملی لیکن ہنڈرد سسکربر کی خوشی کی ٹریٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ بہت مجھے اچھا فیڈ ہو رہا تھا کہ میرے اتنی جلدی ہنڈرد سسکربر کمپلیٹ ہو گئے تھے اور ٹریٹ میں تھی بڑیانی تو اس کی تو خوشی کچھ اور ہی ہوگی بڑیانی آگئی ہے آگئی ہے جو بڑیانی اور تھانکیو سو مچ آپ لوگ کا آپ نے بہت جلدی میرے ہنڈرد سسکربر کمپلیٹ کروا دیے ہیں ایسے ہی میرے سسکربر کرتی رہیے گا چیل کو اور میرے ویڈیوز کو ایسے ہی دیکھتی رہیے گا ایسے ہی پیار دیتے رہیے گا چلیے پھر ہم اب انجوئی کرتے ہیں اپنی بڑیانی کو اتفاق سے میں نے زن کھانا بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ میں نے من کا کھانا نہیں بنا ہوا تھا تو مجھے کھانے کا من نہیں تھا اور پھر مجھے بڑیانی ٹریٹ مل گئی تو بس اس سے اچھی پھر اور کیا ہی بات ہو سکتی ہے تو چلیے پھر آئیے کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آشا آشا یہ کیا ہو رہا ہے یہ ماؤنٹین یہی میں بن گیا ہے اپنے گھر میں بن گیا ہے ماؤنٹین اس میں اس کے اندر ہوا بھر رہی ہے آشا اس کے اندر سوئیں گے اور یہ یہاں پہ اس میں ہوا بھر رہی ہے چھوڑو باتا گر چھوڑی ماؤنٹین گر رہا ہے آئیچا کا پیس ریویل ہو رہا ہے یہ بات بہت کام ہے ہائی گائز میں ہوں عدیبہ صدیقی ہے and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ایک ڈم ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب کا thank you کہ میرے ہنڈر سسکرائبر ون منت میں ہی complete ہو چکے ہیں تو thank you so much آپ سب کے support کے وجہ سے یہ سب ہو پاتا ہے تو بس میری ویڈیو کو ایسے ہی دیکھتی رہیے گا اور میرے چیزر کو ایسے ہی subscribe کرتی رہیے گا انشاءاللہ آج ہنڈر ہوئے ہیں کل ون کے بھی ہو جائیں گے تو بس آپ لوگ مجھے ایسے ہی support کرتے رہیے گا آج کا vlog سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو یہاں پہ تو ابھی کچن کا ہم لوگ تھوڑا سٹ اپ چینج کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو مسالے کی علماری تھی وہ ہم نے باہر نکال دیا اور یہاں پہ دوسری علماری لگائیں گے تو اس کے لئے سارے مسالوں کو یہاں باہر نکال کے رکھ دیا ہے یہاں پہ ہم نے ایٹ لگا دی ہے اب ہم چلی علماری لے کے آتے ہیں اور پھر سب کو سٹ کر دیتے ہیں اسی ٹیبل کو ہم کو یہاں پہ لگانا ہے تو ٹیبل یہاں پہ آ چکی ہے اور ہم اس مسالوں کو یہاں پہ سٹ کر دیں گے بہت دنوں سے ہم لوگ سوچ رہے ہیں چاہیے ہواں یہاں پہ دو کھٹو تم نا بیٹا چاہیے ہواں یہاں پہ دو دیوان سے لگو کر دو پاوان پیچھے نمیرے ہاں 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 الباری تھوڑی سٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑی سے گٹک لگانی ہوگی تو یہاں پہ میں آگئی تھی سٹور روم میں یہ میری نیچے کا پوشن ہے یہاں سٹور روم ہے تو اس میں شاید رکھا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں یہ رہا بس تین چار یہ کافی ہے تو تھوڑی ہل رہی ہے تو لے لیا ہے جی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچن میں تھوڑا سا کام چل رہا ہے ہو گیا سٹ اور یہ پیٹ گیا فٹ اب یہ نیچے ہل رہے نیچے ہل رہے نا یہاں پہ امی اور آشا میں تھوڑی سے بہت سٹارٹ ہو گئی تھی ایکچلی ماری سٹ نہیں ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں وہ تھوڑی سے ہل رہی تھی ساری چیزیں صحیح سے لگانے کے بعد وہ ہل رہی تھی تو یہاں پہ امی آشا کو کچھ اور کر رہی تھی اور آشا کچھ اور کر رہی تھی تو ان دور میں بہت سٹارٹ ہو چکی تھی امی اور آشا کی سوچ یہاں پہ میچ نہیں کر رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے بہت زیادہ اوچھا ہو جائے گا می اب گرنے کا ڈا رہے ہیں اوچھا ہو گیا ہے پلاسٹکیاں پہ بچھو کیے اب ہم چلیے اس کو سامان رکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے ملتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آشا آشا کی رائٹنگ مولنے گے اور یہ میچچر کون سا میچچر کوٹا ہاں لارکھوٹا ہاں لارکھوٹا ہاں لارکھوٹی چھوٹی چھوٹی ہلتی پھر میں ہمارسالوں کی ڈببیو پہ کون سا مسالہ کس ڈببے میں اس مسالے کا نام لکھ لکھ کے یہاں پہ چپکاتی جا رہی تھی ایسے آثار رہتا ہے ایسے مسالے بھی جلدی آرام سے مل جاتے ہیں ورنہ جو مسالے ٹرانسپیرنڈ ڈببے میں نہیں رکھے ہوتے ہیں تو انہیں ڈھونے میں دکھت ہو جاتی ہے سارے ڈببوں کو کھولنا پڑتا ہے تو ہم لوگ یہی کر لیتے ہیں کہ مسالے کا نام لکھے اس پہ چپکا دیتے ہیں تو ادھر آشا لکھ رہی تھی ادھر میں چپکا رہی تھی سو فائنلی ڈن کافی سارے بحث لڑائی اور ڈسکشن کے بعد ہوں گئی ہے ہماری علماری سیٹ تو اوبر سارے ہم نے روز کی چیزوں رکھ دیتی اور بیچ پہ ہم نے آئل اور دال وغیرہ رکھ دیتی اور نیچے باقی سارے سامان رکھ دیئے تھے میں آگئی ہوں کچن میں افتاری کے لیے آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو لولی پاک تو پہلے میں آلو بوئل کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے آلو لے لیا ہے پہ میں اسے بوئل ہونے کے لیے رکھ دیں گے آج دن میں میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا کیونکہ میں بہت زرہ تھک گئی تھی تو بس جائے کہ میں افتاری کا یہ شوٹ کر رہی ہوں وہ سب کام کرنے کے بعد میں اتنے زرہ تھک گئی تھی کہ مجھے منی نہیں کیا کچھ شوٹ کرنے کا تو چلیے پھر میں آلو کو بوئل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تب تک میں دیکھتی ہوں اور کیا ہو رہا ہے ایز یوزویل شربت کی ڈیوٹی تو میری ہے تو میں شربت بنا دیتی ہوں لبر ٹھیک سے نہیں لگائی کیا لبر ٹھیک سے نہیں لگائی الحمدللہ افتار ہو چکا اور یہاں پہ میں بیٹھ کے اپنی افتار کے بعد والی سکون والی چائے انجوائی کر رہی تھی افتار کے بعد والی چائے کا مزہ تو آپ لوگ جانتی ہوں گے تو بس میں یہاں آرام سے بیٹھی اور اپنی چائے پی رہی تھی آج کھانے میں کیا بن رہا ہے آئیشہ بہت اچھے سمیل آ رہی ہے میرا موں میرا موں میرے پا اچھا آج چکن بن رہا ہے آئیشہ کون منا رہا ہے تم کی امی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اور یہاں پہ امی چپکے سے میرے ہنڈیڈ سسکرائبر کی خوشی میں چکن بن رہی تھی ہمارے ہنڈیڈ بو ہو گئے سبسکرائبر اسی لیے چم مچ اٹھاؤں ارے واہ اس لئے چکن بن رہا ہے کون تم بن رہی ہو نہیں میرا بوت تینکیو اچھا بنانا اس ملدہ بہت اچھی آ رہی ہے کھانا بن چکا تھا ہم سب بیٹ گئے تھے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے یہ تھی میری پلیٹ چکن دیکھنے میں تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے کھا کے بتاتے ہیں یہ کیسا بنا ہے اور میں نے بنا لیا تھا رائتہ مجھے چکن کے ساتھ رائتہ بہت پسند ہے چکن سچ میں بہت ٹیسٹی بنا تھا مطلب بہت اچھا بنایا تھا اور یہ دیکھیں مجھے میں بھر بھر کے رائتہ ڈال کے چاہل کے ساتھ کھا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ پتند ہے چلیے پھر میں پہلے اپنا اچھے سے کھانا کھا لیتی ہوں اس کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں اور یہاں پہ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو میری عادت ہے ہمیشہ میں ٹی وی دیکھتی ہوں تو کچھ نے کچھ کھاتی ہوں تو میں کرکرے لے کے آئی تھی تو اس میں میں نیمو ڈال رہی تھی میں ایسا کرتی ہوں اور شاید کئی لوگ ایسا کرتے ہوں گے کیونکہ مجھے تو بہت پسند ہے ایسا کرنا اس میں نیمو ڈال کے کھانا تو بس اس میں میں نیمو ڈال دیا تھا اسے میں اچھے سے مکس کر رہی تھی اور یہ ہو گیا ہے میرا کرکرے تیار تو چلیے پھر میں ٹی وی دیکھتی ہوں اور انجوائی کرتی ہوں اپنا کرکرے خاپی کی ہو چکا ہے میرا انجوائیمنٹ ختم اور پھر میں ساڑھے بارہ بچ گئے تھے رات میں میں لیٹ چکی تھی تو میں اس ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں یہ تا میرا آج کا ویڈاگ امید ہے آپ سب کو میرا ویڈاگ پسند آیا ہوگا تو چلیے پھر میں جا رہی ہوں سونے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ